امران کی نظریں سڑک پر جمع ہوئی تھی جہاں دس کے قریب سرخ رنگ کی جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑی چلی آ رہی تھی لیکن پھر وہ سب سڑک پر ہی ایک دوسرے کی پیچھے رک گئی شاید انہوں نے فضاء میں پھٹتے ہوئے ہیلیکوپٹروں کو چیکر لیا تھا اور دوسرے لمحے جیپیں تیزی سے آگے بڑی ہیں لیکن پھر آگے بڑھنے کی بجائے تیزی سے گھومتی ہوئی دوبارہ سڑک پر چڑی اور واپس جانے لگیں اوہ یہ تو واپس چلے گئے ورنہ میرا حیال تھا کہ کم از کم ان میں اتنی گنجائش تو نکل ہی آئے گی کہ ہم ایک ایک کر کے ان میں سما جاتے بہرحال اب پیدل دوڑو اور سڑک کراس کر کے دوسری طرف چلو جلدی کرو امران نے اٹھ کر کہا اور پھر اس کے سب ساتھی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے اور تیزی سے امران کے پیچھے سڑک کی طرف دوڑنے لگے سڑک کے دوسری طرف بھی ایسے ہی ناہموار زمین تھی جس میں جھاڑیاں تھی لیکن اس طرف جھاڑیاں زیادہ تعداد میں اور بڑی تھی سڑک کے قریب ہی جھاڑیوں میں چھپ جاؤ یہ لوگ لازمان اب ہمیں ہر طرف سے گھیریں گے اور اب ہم نے اسلحہ اور جیپوں پر قبضہ کرنا ہے امران نے سڑک کروز کرتے ہی چیخ کر کہا اور پھر وہ سڑک کے قریب ہی بکھر کر مصرف جاڑیوں کے پیچھے چھپتے چلے گئے امران سڑک کے بالکل ہی قریب ایک جاڑی کی اوٹ میں ہو گیا تھا ابھی انہیں وہاں چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یک لہت آسمان پر تیز گونج سنائی دی اور پھر دو چھاپا بردار جہاز نمودار ہوئے اور انہوں نے اس طرف جہاں بہلے ہیلیکوپٹر تباہ ہوئے تھے یک لہت بے شمار چھاپا بردار اتھارنے شروع کر دیئے یہ سب چھاپا بردار فوجی تھے اور ان کے پاس عجیب ساخت کے گنے تھی ان کی تعداد تقریباً دیر سو کے قریب تھی اور وہ اس طرح میدان میں اترنے لگے جیسے ٹڑی دل اترتا ہے امران نے بیش تیار ہونٹ بینچ لیے کیونکہ اس قدر کثیر تعداد میں تربیت یافتہ مسلح فوجیوں سے صرف دو مشین گنوں سے نمٹنا قریباً ناممکن تھا لیکن اسی لمحے ایک پر پھر جیپیں اس سڑک پر نمودار ہوئیں ان کی تعداد داستی اور پھر وہ سب بلکل امران کے سامنے آ کر رکی اور ان میں سے مسلح فاہی نکل نکل کر اس طرف میدان میں دورنے لگے چھاپا بردار بھی نیچے اترتے ہی پیراشور سے نجات پا کر تیزی سے جھاڑیوں میں انہیں تلاش کا رہے تھے اگر امران اور اس کے ساتھی سڑک کراس کر کے دوسری طرف نہ آ جاتے تو پھر ان کا بچ نکلنا محال تا وہ زیادہ سے زیادہ چھ سات آدمیں گرا لیتے لیکن اس کے بعد ان سب کا مارا جانا یقینی تھا لیکن اب ان کے بچ نکلنے کا سکوپ بن گیا تھا جیسے ہی جیپوں سے مسلح فاہی اتر کر میدان کی طرف دوڑے امران نے جھاڑی کے پیچھے سے اٹھ کر ہاتھ انچا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو جیپوں کی طرف آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ جکے جکے انداز میں چلتا ہوا ایک جیپ تک پہنچ گیا جیپ کے قریب پہنچ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت دوڑ گئی کیونکہ جیپ پہ ایک چھوٹی سی مارٹر گن پڑی ہوئی اس سے صاف نظر آ گئی تھی جیپ حالی تھی امران اچھل کر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس کے چار ساتھی بھی تیزی سے جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے مارٹر گن اٹھالو سفتر اور جیسے ہی میں جیپ پونڑو تم نے باقی جیپوں پر گن کا فائر کھول دینا ہے امران نے مڑ کر اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے سفتر سے کہا اور سفتر نے سر ہیلا دیا باقی ساتھیوں نے اس سے پیچھے آنے والی جیپ سنبھال لی تھی چھاتا بردار اور جیپوں سے نکلنے والے سپاہی انتہائی سرگرمی سے ابھی تک اس وسیع میدان میں ان کو تلاش کر رہے تھے امران نے جیپ سٹارٹ کرتے ہی اسے انتہائی پھرتی سے بائیں طرف موڑا اور جیپ اس میدان میں اتر گئی جس میں وہ ابھی تک چھپے تھے اس کے پیچھے ہی دوسری جیپ بھی اسی طرح گھومی ارے ارے ادھر کیوں جا رہے ہو اچانک کسی کی دور سے چہتی ہوئی آواز سنائی دی لیکن امران نے جیپ کو چکر کار کر جیسے ہی سیدھا کیا وہ زور سے چیہا فائر سفتر مسلسل فائر سب جیپیں تباہ ہونی چاہیے امران نے کہا اور دوسرے لمحے جدید مارٹر گان ہوفناک دماغوں سے مسلسل آگ اگلنے لگی امران سڑک کے متوازی جیپ واپس دھڑائی چلا جا رہا تھا اور سفتر سڑک پر موجود جیپوں پر مارٹر گان کے فائر کی جا رہا تھا چند ہی لمحوں میں سڑک پر کھڑی آٹھ کی آٹھ جیپیں تباہ ہو کر بکھر گئیں اور امران نے جیپ سڑک پر چڑھائی اور پھر ایکسی لیٹر دبا دیا میدان میں موجود فوجی اب انتہائی رفتار سے جیپوں کی طرف دورنے لگے تھے وہ ہاتھوں میں موجود گنوں سے بھی فائر کرتے آ رہے تھے لیکن پھر دونوں دوڑتی ہوئی جیپوں سے ان سب پر مارٹر گانوں کے فائر شروع ہو گئے اور ان مارٹر گانوں نے وہاں واقعی تباہی مچا دی نہ جانے کتنے فوجی ان مارٹر گانوں کی بھین چڑھ گئے چند لمحوں بعد دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی میدان سے کافی فاصلے پر پہنچ گئیں اور پھر مارٹر گانوں کا فائر بند کر دیا گیا توبہ کس قدر حفظناک لوگ ہیں یہ اچانک چاشتی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی ارے کیا ہماری شکلیں بدل گئی ہیں امران نے مڑے بغیر مسکراتے ہوئے کہا اور چاشتی کے ساتھ ساتھ اس کا باپ حیات بھی ہنس پڑا میں آپ کو نہیں ان فوجیوں کو کہہ رہی تھی چاشتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا امران صاحب اس پر صورتحال مکمل طور پر الٹ پیش آ رہی ہے ہم مسلسل دفاع پر مجبور کر دئیے گئے ہیں سفدہ نے حشک لہچے میں کہا ٹائگر ہوش میں آ کر این موکہ پر جن سے باہر نہ آ جاتے تو شاید یہ دونوں کابو میں بھی آ جاتے اور پھر ہم عید بھی منا لیتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے پرانے شہر کی طرف جانے والے چوک کی طرف پڑی جا رہی تھی کہ اچانک امران کو بائے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا فارم نظر آ گیا جس کی چھت سرخ رنگ ہی تھی لیکن چھت کے درمیان سفید رنگ کی انٹو سے ایک گول دائرہ سا بنا ہوا نظر آ رہا تھا جو بظاہر تو آرائشی نظر آتا تھا لیکن امران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ فلسطینیوں کی انتہائی حفیہ جماعت ماسٹر رنگ کا مخصوص نشان ہے ماسٹر رنگ فلسطینیوں کی ایسی حفیہ جماعت تھی جسے عام فلسطینی بھی واقف نہیں تھے یہ فلسطینیوں کے لیڈر شاکر سرات کے ایک ساتھ تھی ابو عبدال کی جماعت تھی جو انتہائی منظم اور باوسائل ہونے کے ساتھ سات انتہائی حفیہ گوریلا کاروائیاں کرتی تھی امران نے جیپ روگ دی اور پھر مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تم لوگ باہر نہیں آوگے میں ایک پینٹ میں آیا امران نے کہا اور ہد اچھل کا نیچے اترا اور دوڑتا ہوا پچھلی جیپ کی طرف بڑھ گیا درائیون سیٹ پر تنویر تھا اس نے بھی امران کی جیپ کے پیچھے اپنی جیپ روگ دی تھی تنویر وہ سامنے فارم ہاؤس دیکھ رہے ہو تمام ساتھی یہاں اتر جائیں گے تم جیپ چوک تک لے جاؤ گے اور پھر وہاں ایک سائٹ پر جیپ روگ کر کھیتوں میں گھوم کر اس فارم ہاؤس پر واپس آو گے کسی کو شک نہیں پڑنا چاہیے سمجھے امران نے تنویر کے قریب جا کر تیز لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تنویر نے سر ہیلاتے ہوئے کہا اور امران نے جیپ پہ موجود تمام ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر ہدھ واپس اپنی جیپ کی طرف دوڑ گیا سفتر تم تنویر کے ساتھ جیپ لے کر چوک تک جاؤ گے اور وہاں جیپ روگ کر چکر کار کر اس فارم ہاؤس میں آو گے امران نے واپس آ کر سفتر سے کہا اور سفتر سر ہیلاتا ہوا اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا امران کے اشارے پر باقی ساتھی جیپ سے اترے اور پھر جیپ دونوں آگے بڑھ گئیں تو امران نے انہیں فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہدھ بھی مشین گن سنبھالے اس فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا فارم ہاؤس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور سامنے ایک خوبصورت سے لون کے درمیان کسی بچھائے ایک خاصی خوبصورت لڑکی بیٹی ایک چھوٹے سے سفید رنگ کے کتے سے کھیل رہی تھی امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر کتے نے یک دم بھونکنا شروع کر دیا تو وہ لڑکی بری طرح چونگی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی امران اور اس کے ساتھی اس طرح دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکے تھے کک کک کون ہو تم لڑکی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہوف کا تاثر بھی موجود تھا ابو عبدال کی بیٹی آسیا کو اب اتنا بزل بھی نہیں ہونا چاہیے امران نے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا تتت تم مجھے کس طرح جانتے ہو لڑکی اور زیادہ پریشان ہو گئی سنو آسیا ہم ماسٹر رنگ کے مہمان ہیں ابو عبدال جہاں بھی ہو اس سے میری بات کرا اسے کہو کہ پاکیشیہ کا علی امران بات کرنا چاہتا ہے جلدی کرو ابھی جی پی فائی فریڈ آرمی اور اسرائیل فوج اسرائیل فوج نے یہ پورا علاقہ گھیر لینا ہے امران نے انتہائی تیز لہچے میں کہا او یہ ساری چھاپا مار کاروائی تمہیں پکڑنے کے لیے ہو رہی تھی میں سمجھی تھی کہ اسرائیلی فوج جنگی مشکیں کر رہی ہے لڑکی نے آپ سمبلے ہوئے لہچے میں کہا جنگی مشکوں میں ہیلیکوپٹر تباہ نہیں کیے جاتے لیکن اگر تم نے دیر لگائی تو پھر واقع جنگی مشکیں یہاں بھی شروع ہو سکتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا او آئیے اگر آپ ڈیڈی کے آدمی ہیں تو ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی چیک نہیں کر سکتا لڑکی نے کہا اور اندر امارت کی طرف دورنے لگی راشدار تم یہی رکو تنویر اور سفتر جیسے ہی آئیں انہیں لے کر اندر آ جانا امران نے بلیک سیرو سے کہا اور بلیک سیرو نے سر ہلا دیا امران باقی ساتھیوں سمیت آسیا کے پیچھے اندر امارت کی طرف بڑھ گیا آسیا ایک رہداری سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچی اور پھر امران اور اس کے ساتھی جیسے ہی کمرے میں داہل ہوئے آسیا نے دروازہ بند کیا اور سوچ پورٹ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا جلا گیا تھوڑی دیر بعد لفٹ رک گئی تو آسیا نے دروازہ کھول دیا اب وہ ایک بڑے سے ہال نمہ کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک سائٹ پر ایک کدادہ مشین دیوار کے ساتھ نصب تھی آسیا ہال میں پہنچتے ہی تیری سے اس مشین کی طرف بڑھ گئی اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے بٹن دبتے ہی مشین سے ہلکی ہلکی گونشتار آوازیں نکلنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی درمیان میں لگی ہوئی سکرین ایک چماکے سے روشن ہو گئے سکرین پر ایک نوجوان کا چہرہ ابر آیا یس نمبر تھری کول کا مقصد نوجوان کے لاب ہلے اور آواز مشین سے نکلی ڈیڈی جہاں بھی ہوں ان سے بات کراؤ فوراں آسیا نے تیز لہجے میں کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر آڑی ترچی لکیریں نمودار ہونے لگ گئیں آسیا ہموش کھڑی تھی امران اور اس کے ساتھ ہی سائٹ پر ہموش کھڑے تھے چان لمحوں بعد سکرین پر ایک باری جبروں اور چوڑی پیشانی والا چہرہ ابر آیا اس کے سر پر گہرے سرخ رنگ کا رمال بندہ ہوا تھا یہ ابو عبدال تھا ہاں کیا بات ہے آسیا کیوں کال کی ہے ابو عبدال نے قدرے سخت لہجے میں کہا ڈیڈی آپ پاکیشہ کے کسی علی امران کو جانتے ہیں آسیا نے کہا کیا کیا کہہ رہی ہو علی امران کیا وہ فارم ہاؤس پہنچ گیا ہے ابو عبدال نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ہاں ڈیڈی ان سے بات کیجئے آسیا نے کہا اور امران تیزی سی آگے بڑھ کر سکرین کے سامنے آ گیا ہیلو ابو عبدال مجھے یقین ہے کہ اب تک تمہاری سر پر بالوں کی تطاعت لازمان کچھ پڑھ گئی ہو گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آسیا حیرت سے امران کو دیکھنے لگی اوہ امران صاحب یہ واقعی آپ ہیں اوہ آپ میک اپ میں ہوں گے مجھے ریپورٹ ملی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل بہن چکے ہیں اور آج کل جی پی فائف اور ریڈ آرمی آپ کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپیں مار رہی ہیں لیکن باوجود کوشش کے انہیں آپ کا پتہ نہ چل سکا ابو عبدال نے اس پار مطمئن لہچے میں کہا ورنہ پہلے امران کی مشین کے سامنے آتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا تھا دراصل امران نے اس سے ایک خاص بات کی تھی جس کی وجہ سے وہ امران کو پہچان گیا تھا کئی سال پہلے ایک مشن کے دوران ابو عبدال کے ساتھ امران نے ہنسا وقت گزارا تھا ابو عبدال سر سے گنجا تھا اور اسے اپنے اس گنجے پان کا شدید احساس تھا اس لئے امران نے اسے گنجے سر پر بال اگانے کا ایک اکسیڈی نسخہ بتایا تھا کہ وہ روزانہ ہکے کا پانی سر پر لگایا کرے اس لئے امران نے شناحت کے لئے اسی بات کو دہرا دیا تھا لیکن دیکھ لو میں نے نہ صرف تمہارا یہ فارم ہاؤس پہچان لیا حالانکہ تم نے صرف اتنا ذکر کیا تھا کہ تمہاری صرف اکلوتی بیٹی آسیا ہے حالانکہ آسیا گنجے نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور دوسری طرف سے ابو عبدال کہہ کہا مار کر ہنس پڑا آسیا پلیز باہر میرا ایک ساتھی موجود ہے اور دو ساتھی پہنچنے والے ہیں تم ذرا جا کر انہیں بھی لے کر آؤ ورنہ وہ اکیلے بیمار بکریوں کی طرح مولٹ گائے کھڑے ہوں گے امران نے اکلہت مر کر آسیا سے محاطب ہو کر کہا اور آسیا سار ہلاتی ہوئی تیزی سے اسی لفٹ والے دروازے کی طرف پڑھ گئی ابو عبدال تم اس وقت کہا موجود ہو امران نے آسیا کے جاتے ہی انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا میں یہی تیل اوبیب میں ہوں بعض شاکر سرات آج کال ملک سے باہر ہیں اس لیے ان کے کام مجھے ہی کرنا پڑتے ہیں ابو عبدال نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو میں تمہیں مختصر طور پر صورتحال بتاتا ہوں امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا اور اس کے بعد اس نے حیات والی دوسری امارت سے نکلنے سے لے کر اب تک پیش آنے والے تمام واقعات مختصر طور پر بتاتیے او او اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کرنل یعنی کرنل ڈائویڈ اور کرنل فرانک پاگل کتوں کی طرح ارد کرد کا علاقہ چھانیں گے ابو عبدال نے پریشان سے لہچے میں کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے جی پے چوک کے قریب رکھوائی ہیں اسی لئے وہ ہمیں اب اس چوک کی دوسری طرف ہی تلاش کریں گے بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں فارم ہاؤس میں بھی آئیں تو کیا آسیا انہیں ڈیل کر لے گی امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا بلکل کر لے گی ویسے بھی آسیا کرنل ڈائویڈ کو انگل کہتی ہے کیونکہ کرنل ڈائویڈ کا بیٹا اور آسیا دونوں یونیورسٹی میں ہم جماعت ہیں اور آسیا کرنل ڈائویڈ کے گھر آتی جاتی رہتی ہے کہاں ہیں آسیا مجھ سے بات کراؤ ابو عبدال نے کہا اس لمحے لفٹ والا دروازہ کھلا اور آسیا بلک سیرو تنویر اور سفدر سمیت اندر داہل ہوئی مس آسیا آپ کے قبلہ والی صاحب گنج آشیانی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں امران نے آسیا سے محاطب ہو کر کہا گنج آشیانی کیا ہوتا ہے آسیا نے حیرت برے لہچے میں پوچھا لیکن ساتھ ہی وہ مشین کی طرف بڑھائی اس کا مطلب تمہارے ڈائڈی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا یس ڈائڈی آسیا نے مشین کے سامنے پہنچتے ہی کہا آسیا امران اور اس کے ساتھیوں کو تم یہی تیہانے میں رہنے دو اور خود باہر جا کر بیٹھو اگر کنل ڈائویڈ یا کنل فرانک وغیرہ انہیں تلاش کرتے ہوئے آئیں تو تم نے انہیں ڈیل کر کے واپس بجوا دینا ہے اس کے بعد مجھے اطلاع کرنا میں پہنچ جاؤں گا ابو عبدال نے کہا اوکی ڈائڈی لیکن ڈائڈی یہ گنج آشیانی کیا ہوتا ہے آسیا نے بڑے بھولے سے لہچے میں کہا اور امران اور اس کے ساتھی بے احتیار مسکراتی ہے اوہ یہ امران صاحب ایسے ہی مزاق کرتے رہتے ہیں تم فوراں باہر جاؤ کہیں وہ لوگ پہنچنا جائیں ابو عبدال نے کہا اور اس کے ساتھی ایک جماع کسی سکرین تاریخ ہو گئی اور آسیا نے ہاتھ بڑھا کر مشین بند کر دی آپ حضرات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو سائیڈ روم میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے آسیا نے امران کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی لفٹ والے دروازے کی طرف بڑھ گئی چاند لمحہ بعد لفٹ اوپر چلے گی اور اب جس جگہ لفٹ تھی وہاں ایک دیوار نمدار ہو گئی تھی لو جناب فی الحال تو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع مل گیا ہے اسی لئے میں تو سو رہا ہوں آپ چائیں اور آپ کا کام امران نے فوراں ہی ایک دیوار کے ساتھ فش پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا امران کی ہراتے تیہانے میں گونچنے لگے اور چاشتی اور حیات دونوں انتہائی حیرت بڑے انداز میں امران کو دیکھتے رہ گئے اس لیبارٹری کے اندر موجود تھا انہیں یہاں لیبارٹری میں آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا اور آج رات مشن پر کام مکمل ہو جانا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر لارنس یہ مشین لے کر لیبارٹری سے چلا جاتا اور کرنل ہارڈ کی ڈیوٹی بھی حتم ہو جانی تھی لیبارٹری کے اندر کرنل ہارڈ کی تنظیم ریڈ ایرو حفاظت پر تائنات تھی جبکہ لیبارٹری سے باہر کی حفاظت دوسری تنظیم تارٹ کے ذمہ تھی جس کا چیف کنل جاگورا تھا اس پار انتظام ایسا کیا گیا تھا کہ جب تک مشن مکمل نہ ہو جاتا نہ کوئی شخص لیبارٹری سے باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی لیبارٹری کے اندر آ سکتا تھا لیبارٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا صرف ایک حسوسی ٹرانس میٹر کے ذریعے ان کا رابطہ بیرونی دنیا سے تھا یہ لیبارٹری زمین دوست تھی اسی لیے لیبارٹری کے اندر ہر شخص کے لیے ایک ہفتے کا مکمل راشن پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا ڈکٹر لارنس اور اس کے ساتھی سائنستان تو مین لیبارٹری ہال میں ہی اپنی مشین میں مصروف رہتے تھے جبکہ کنل ہارڈ اور اس کے ساتھی باقی لیبارٹری میں گھومتے پھرتے رہتے تھے اس لیبارٹری ہال میں بھی صرف کنل ہارڈ ہی جا سکتا تھا اور وہ بھی صرف اس صورت میں جبکہ ڈکٹر لارنس کسی ضرورت کے تحت اسے طلب کرتا لیکن اب تک شاید ڈکٹر لارنس کو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی اس لیے کنل ہارڈ لیبارٹری کے مین حال بھی نہ گیا تھا ایک لہاظ سے کنل ہارڈ اور اس کے ساتھی یہاں بیکار ہی تھے کیونکہ باہر سے کوئی آدمی اندر آ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کسی قسم کے حطرے کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے کنل ہارڈ ان جار دنوں میں ہی ہاسا بور ہو کر رہ گیا تھا وہ بہت زیادہ تار اسی دفتر میں بیٹھا رہتا اور جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو پھر اٹھ کر لیبارٹری کی رہداری میں چلنا شروع کر دیتا کبھی کبار سپیشل ٹرانس پیٹر پر کنل جاگورہ سے بات چیت کر لیتا لیکن کنل جاگورہ بے ہاتھ ہوش قسم کا آدمی تھا اس لیے اسے بھی بس سرکاری ٹائپ باتیں ہوتی رہتی تھی اس وقت بھی کنل ہارڈ بڑا بور ہو کر کرسی پر آنکھیں بند کی بیٹھا ہوا تک یہ اکلہ ہر ٹون ٹون کی مخصوص آواز سے کمرہ گون جھٹا کنل ہارڈ یہ آواز سن کر بری طرح چونک پڑا اس آواز کا مطلب تھا کہ سپیشل ٹرانس میٹر پر کال آئی تھی لیکن وہ چونکا اس لیے تھا کہ آہر یہ کال کس کی طرف سے ہو سکتی تھی کنل جاگورا نے تو آہے تک اسے کال ہی نہیں کیا تھا یہ تو کنل ہارڈ تھا جو اسے کبھی کبھار کال کر لیا کرتا تھا کنل ہارڈ نے بجلی کسی تیزی سے میز کی دراز کھولی اور پھر اس کے اندر رکھا ہوا ایک چھوٹا لیکن حاصل جدید انداز میں بنا ہوا ٹرانس میٹر باہر نکال کر میز پر رکھ دیا ٹو ٹو کی تیز آوازیں اس ٹرانس میٹر سے ہی نکل رہی تھی کنل ہارڈ نے جلدی سے اس کی دو بٹن بیک وقت بعد یہ ٹو ٹو کی آواز کی جگہ ایک بھاری سی آواز برامت ہوئی جو کنل ہارڈ کے لیے قطعی اجنبی تھی ہیلو ہیلو پلیز اٹینڈ ڈیٹ ایرو چیف کنل ہارڈ اور بولنے والا اپنی شناخت کرائے بغیر کنل ہارڈ کو کال کر رہا تھا یس کنل ہارڈ اٹینڈنگ کون بول رہا ہے اور کنل ہارڈ نے تیز اور خوش لہجے میں کہا کنل ہارڈ پریزیڈن صاحب سے بات کیجئے اور دوسری طرف سے کہا گیا اور یس بات کرائیے اور کنل ہارڈ پریزیڈن کا نام سن کر اور زیادہ چونک پڑا ہیلو کنل ہارڈ میں پریزیڈن بول رہا ہوں اور پریزیڈن صاحب کی مخصوص باوکار آواز سنائی دی وہ جسے کنل ہارڈ بہو بھی جانتا تھا یس کنل ہارڈ اٹینڈنگ یو سر اور کنل ہارڈ نے مود بانا لہچے میں کہا آپ لیپورٹری کے اندر سے بات کر رہے ہیں اور پریزیڈن نے پوچھا یس سر اور کنل ہارڈ نے محتصر الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا کنل جاگورا کی ڈیوٹی بھی اندر ہے اور صدر مملکت نے پوچھا نو سر ان کی ڈیوٹی باہر ہے لیپورٹری کو مشن کی تکمیل تک مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اس لئے ہمارا رابطہ صرف سپیشل ٹرانس میٹر پر ہی ہوتا ہے اور کنل ہارڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوٹ ڈاکٹر لارنس یقینا اپنے کام میں مصروف ہوں گے اور صدر مملکت نے مسکراتے ہوئی آواز میں کہا یہ سر وہ مکمل طور پر کام میں مصروف ہے سر آپ نے بات کرنی ہے سر کنل ہارڈ نے جواب دیا ویسے اس کے لہچے میں ہلکی سی حیرت کی جلکیاں موجود تھی کیونکہ صدر مملکت کی کال اور اس گفتگو کی اسے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ مشین جو تیار کی جا رہی ہے حتمی طور پر کس وقت مکمل ہوگی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس موقع پر انہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا اور صدر مملکت نے نرم لہچے میں کہا اوہ سر میری ان سے آج صبح بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ آج رات گیارہ بجے کے قریب کام حتمی طور پر مکمل ہو جائے گا اور کنل ہارڈ نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا کیونکہ آپ اسے صدر مملکت کی کول کی وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ دراصل مشین کی تیاری کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے اچھا ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کے مطابق ہی ٹائم حتم ہوگا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی بڑی ہے میرا مقصد ہے کہ کیا اسے ہیلیکوپٹر کے اندر رکھ کر کسی اور جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور صدر مملکت نے پوچھا یا سر بڑے ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر میں وہ آسانی سے شفٹ ہو سکتی ہے یہ بات مجھے اسی لیے معلوم ہے سر کہ ڈاکٹر لارنس سے اس سلسلے میں میری بات ہو چکی ہے میں نے حفاظ تھی نکتہ نظر سے بات کی تھی تو انہوں نے ہوت کہا تھا کہ اگر اسے کسی ہیلیکوپٹر میں شفٹ کیا جائے تو اس طرح مشین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ورنہ بائر روڈ شفٹنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے نازک پرزوں میں کوئی ڈسٹرورس پیدا ہو جائے اور کرنل ہارڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوکے کرنل ہارڈ اب آپ میری بات کور سے سنیں آپ کو معلوم ہے کہ اس مشین سے ہم کیا کام لینا چاہتے ہیں اور صدر مملکت کا لہچہ بات کرتے کرتے حاصل سخت ہو گیا تھا یہ سار ڈاکٹر لارنس سے پہلے میٹنگ کے دوران یہ بات فاضح ہو گئی تھی اس مشین کے ذریعے یہیں تیلو بیب سے ہی آپریشن کر کے پاکیشیا کا اہم ترین ٹارگٹ ہٹ کیا جائے گا اور کرنل ہارڈ نے سپورٹ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور یہ آپریشن کہاں سے ہوگا اس بارے میں معلوم ہے آپ کو اور صدر مملکت نے پوچھا نو سر ہماری ڈیوٹی سیف ڈاکٹر لارنس اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت اسی لئے باٹری میں کرنے کی حد تک ہے یہاں سے ان کی جانے کے بعد ہم آف ہو جاتے ہیں اور کرنل ہارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہاں میں نے اور پرائم نیسٹر نے اس مشین کے لئے نئے پلاننگ مرتب کی ہے اس لئے کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کو ایک اتفاق کی وجہ سے اس مشین کے متعلق علم ہو گیا ہے اور نہ صرف علم ہو گیا ہے بلکہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس تیلو بیب پہنچ چکی ہے اور وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ اس مشین کو ہتم کیا جا سکے گزشتہ دنوں جی پی فائف کے کرنل لیویڈ نے انہیں ٹریس کر لیا تھا اور انہیں گرفتار کر کے کانڈی جیل کے مخصوص اور نقابلش کا سیلس میں رکھا گیا تھا لیکن وہ شیطان روحیں وہاں سے بھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئیں اور اب ریڈ آرمی اور جی پی فائف مسلسل ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس لئے ہم نے فوری طور پر پلاننگ بدل دی ہے اس سے پہلے پلاننگ یہ تھی کہ دن کے گیارہ بچے شہر کے وسط میں موجود امارت ریڈ سکوائر میں اس مشن ریڈ ٹارگٹ نے تکمیل پذید ہونا ہے مشن ایسا ہے کہ اسے کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ورنہ ڈاکٹر لارنس کو پھر طویل عرصہ لگ جائے گا اس سے پہلے یہی تیہ تھا کہ مشن کی تکمیل کے وقت جی پی فائف اور ریڈ آرمی ریڈ سکوائر کی حفاظت کریں گے لیکن اب پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا امارت بھی مخصوص مشین کی وجہ سے تبدیل نہیں کی جا سکتی اس لیے تیہ ہوا ہے کہ مشن ریڈ سکوائر میں ہی مکمل ہوگا اور ٹھیک گیارہ بجے ہی ہوگا لیکن اس کی حفاظت اب ریڈ ایرو اور ٹارنٹ کے ذیمے لگائی گئی ہے اور یہ سب کچھ انتہائی ہاموشی سے ہوگا جبکہ پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کو ڈائج دینے کے لیے ریڈ سکوائر سے کافی دور ایک اور امارت منتحب کی گئی ہے اس امارت کا نام البرٹ ہال ہے وہاں یہ ظاہر کیا جائے گا کہ وہاں کے دن کے دس بجے یہ مشر مکمل کیا جائے گا البرٹ ہال کو جانے والے تمام راستے بند کر دی جائیں گے جی پی فائف اور ریڈ آرمی کھلے آم اس کی حفاظت کریں گے امارت کے اوپر جنگی ہیلیکوپٹر پرواز کریں گے اور وزیر آزم اور میں وہاں ٹھیک دس بجے پہنچیں گے پھر وہاں یہی ظاہر کیا جائے گا کہ مشن مکمل ہو رہا ہے جبکہ اثر مشن ریڈ سکوائر میں ہموشی سے مکمل ہو رہا ہوگا ہم البرٹ ہال میں پہنچ کر انتہائی حفیہ طریقے سے ریڈ سکوائر آ جائیں گے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس یہی سمجھے گی کہ مشن البرٹ ہال میں مکمل کیا جا رہا ہے اسی لئے وہ وہاں حملہ کرے گی تو ریڈ آرمی اور جی پی فائف مل کر ان کا مقابلہ کریں گی اور ان کا حاتمہ کر دیں گی اگر حاتمہ نہ کر سکے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اگر گرفتار نہ کر سکے تو زیادہ سے زیادہ لوگ وہ البرٹ ہال کو تباہ کر کے مطمئن ہو جائیں گے کہ انہوں نے مشن کو حتم کر دیا ہے اور صدر مملکت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن ان کی تفصیل اس قدر الجی ہوئی تھی کہ کرنل ہارڈ سمجھ گیا کہ پاکیشہ سیکریٹ سرویس کی وجہ سے صدر مملکت کے ذہن پر بے پناہ دباؤ ہے ٹھیک ہے سار بہترین پلاننگ ہے سار ویسے بھی سار اگر آپ حکم دے تو دوسری امارت کی ضرورت ہی نہیں ہے میں اور کرنل جاگورہ ہی مل کر ریڈ سکوائر کو مکمل طور پر کرش پروف بنا دیں گے اور کرنل ہارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم پاکیشہ سیکریٹ سرویس سے پہلے کبھی ٹکرائے ہو اور صدر مملکت نے پوچھا نو سر ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا لیکن میں اسرائیل شفٹ ہونے سے پہلے ایکریمیا کی ٹاپ سیکریٹ ایجنسی میں تھا اس لیے مجھے پاکیشہ سیکریٹ سرویس کے متعلق معلومات حاصل ہیں پاکیشہ سیکریٹ سرویس کا چیف ایکس ٹو ہے اور وہاں ایک شخص علی امران بہت تیز اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریڈ ایرو کے مقابلے کے یہ لوگ دس بار بھی پیدا ہوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے اور کرنل ہارڈ نے انتہائی باعتماد لہچے میں کہا نہیں ہم پہلے ہی ان لوگوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اس لیے آپ کسی قسم کا رسک نہیں لیا جا سکتا اس لیے جیسا تم سے کہا جا رہا ہے تم نے ویسا ہی کرنا ہے ریڈ سکوائر میں آج رات بارہ بجے تم اور کرنل جاگورا ڈاکٹر لارنس کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں مشین لے کر پہنچو گے اور پھر ڈاکٹر لارنس اس کی تنصیب کریں گے جبکہ تم دونوں نے انتہائی حفیہ طور پر اس کی حفاظت کا بندبست کرنا ہے لیکن یہ بندبست اس انداز میں ہونا چاہیے کہ کسی عام آدمی کو بھی یہ محسوس نہ ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور میں اور پرائم نیسٹر ایک حفیہ راستے سے براہ راست اس ہال میں پہنچیں گے جہاں ڈاکٹر لارنس کام کر رہا ہوگا اس ہال میں تم لوگوں کا دہلہ بھی ممنوع ہوگا ہاں اگر پھر بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کسی انداز میں امارت پر حملہ آور ہو تو یہ تم دونوں کا کام ہے کہ اسے ہر صورت میں روکو اور صدر مملکت نے انتہائی سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہاں ٹھیک ہے سر ہم یہ ذمہ داری بہو بھی پوری کریں گے سر کرنل جاگورا کو میں آپ کی ہدایات پہنچا دیتا ہوں اور کرنل ہارٹ نے کہا نہیں اسے بھی ہدایات میں ہوت دوں گا اور کرنل جاگورا ہی ہی ہیلیکوپٹر کا بندبس کرے گا اور وہی لیپوٹری کی سیل ہتم کرے گا اور ہیلیکوپٹر کو لیپوٹری کے لانگ روم کی چھات کھول کر اندر لے کر آئے گا اس ہیلیکوپٹر میں ڈاکٹر لارنس اس کے مخصوص آتی کرنل جاگورا اور تم ہوگے تم دونوں کی ایجنسیوں کے ہاس آدمی صبح وہاں پہنچیں گے لیکن تم دونوں نے زیادہ آدمی نہیں بلانے صرف مخصوص اور ہاس تربیہ تیافتہ لوگ طلب کرنے ہیں اور صدر مملکت نے جواب دیا یہ سر میں سمجھ کے اثر اور کرنل ہارٹ نے جواب دیا اور دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ تھی رابطہ حتم ہو گیا کرنل ہارٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کی چہرے پر دبے دبے جوش کی آثار نمائع ہو گئے تھے اور یہ جوش پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے متوقع ٹکراو کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس نے جان بوجھ کر صدر مملکت کو نہیں بتایا تھا کہ بطور ایکریمن ایجنٹ وہ ایک بار پاکیشیا کے امران سے ٹکرا چکا ہے اور امران نے اس کی ساری پلاننگ اس طرح حتم کر کے رکھتی تھی کہ اسے اپنی جان بچا کر نکلنے کے لیے بھی انتہائی جان لیوہ جدو جہد کرنی پڑی تھی اور اس ٹکراو کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اسے ملٹری فیلڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور پھر وہ وہاں سے اسرائیل شفٹ ہو گیا تھا تب سے اس کی شدید ہوائش تھی کہ ایک بار پھر اس امران سے اگر اس کا ٹکراو ہو جائے تو وہ برپور طریقے سے اپنی شکست کا انتقام اس سے لے سکے گا لیکن آج تک اس کا موقع نہیں آئے تھا لیکن اب یہ موقع آ گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس پر جیت کرنل ہارڈ کی ہوگی چنانچہ وہ یہی سوچتا ہوا ریڈ سکوائر میں کل کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گیا وہ ایسی منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا جو کہ صحیح معنوں میں فول پروف ہو کرنل ڈیویڈ اور کرنل فرانک دونوں ہی جی پی فائف کے ہیڈکوارٹر کے مین آپریشن روم میں موجود تھے دیوار سے لگی ہوئی مشین کے درمیان ایک بڑی سی سکرین دوشن تھی اور اس پر اس میدان کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں امران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے کرنل ڈیویڈ نے ائر فورس کے مخصوص ٹارگٹ ویو مشین سے اس مشین کا نہ صرف لنگ کرا دیا تھا بلکہ ویو مشین کا ٹارگٹ کمانڈر سے کہہ کر اس میدان پر فکس کرا دیا تھا اس طرح وہ ہیڈکوارٹر کے آپریشن روم میں بیٹھ کر اس میدان کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ہوت میدان کے کنارے پر موجود تھوں وہ درختوں کے جن سے نکلنے والے افراد کو دیکھ کر فوراں واپس پلٹ آئے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ نہ صرف زندہ بچ کے ہیں بلکہ ٹھیک بھی ہیں ورنہ اس طرح سارے کے سارے جن میں نہ پہنچ جاتے جلی ہوئی کاروں کے قریب انہیں ایک پیلاش نظر نہ آئی تھی اور پھر وہ وہاں سے لوٹ کر وہ سیدھے ہیڈکوارٹر پہنچے البتہ راستے میں ہی کرنل لیویڈ نے کارگیر ٹرانس میٹر پر ائر کمانڈر سے بات کی اور اسے بتایا کہ اس کے گانچیپ ہیلیکوپٹروں نے دونوں کاروں کو تباہ کر دیا ہے لیکن وہ سب لوگ بچ گئے ہیں اسی لئے وہ فوری طور پر دوبارہ گانچیپ ہیلیکوپٹر بھیجے اور اس وقت تک یہ ہیلیکوپٹر وہاں فائرنگ کرتے رہے جب تک انہیں تسلی نہ ہو جائے کہ وہاں موجود ہر آدمی حتم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویو مشین کا ٹارگر بھی اس میدان کے ساتھ فکس کرا دیا تھا اس لئے جب وہ ہیڈکوارٹر پہنچے تو مشین پر میدان کا نہ صرف منظر نظر آ رہا تھا بلکہ اس کی طرف جاتے ہوئے چھے گانچیپ ہیلیکوپٹر بھی نظر آ رہے تھے کرنل ڈیویڈ نے فوری طور پر کال کر کے دس چیپیں بھی اس میدان میں بچوانے کا حکم دیا تاکہ جب ہیلیکوپٹر اپنا کام مکمل کر لیں تو پھر ان کے آدمی بھی لاشوں کو چیکر کے تسلیح کر لیں میدان میں اس وقت دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا یہ لوگ ابھی تک جن میں ہی چھپے ہوئے ہیں یہ وہاں کیا کر رہے ہیں انہیں اب تک تو وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا کرنل فرانک نے ہونٹ چپاتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سہمی ہو اور یہ ان کی مرہم پٹی میں مصروف ہو بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا کرنل ڈیویڈ نے سرحلاتے ہوئے کہا اسی لمحے ہیلیکوپٹر میدان میں پہنچ کر پھیل گئے اور پھر ایک ہیلیکوپٹر نے اس جن پر بام پھینکا لیکن دوسرے لمحے وہ ہیلیکوپٹر بام پھینکا جیسے ہی اوپر کو اٹھ کر آیا ایک چھاڑی میں سے شولوں کی کتار سے برامت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہیلیکوپٹر فضاء میں پھٹ کر تباہ ہو گیا اوہ یہ کیا ہو گیا ہے اوہ یہ لوگ تو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں ہیلیکوپٹر تباہ ہوتے ہی کرنل ڈیویڈ اور کرنل فرانگ دونوں بے اختیار اچھل پڑے ان کی جہرے غصے سے سرح ہو گئے وہ دیکھیں صاحب ایک آدمی ساتھ کھڑے آپریٹر نے چیز کر کہا اوہ یہ امران ہے ویری گوڈ مارو اسے کرنل ڈیویڈ ایک ہیلیکوپٹر کو اس دوڑتے ہوئے آدمی پر جھکتے دیکھ کر اس طرح چیہا جیسے ہیلیکوپٹر کے پائلر تک اس کے آواز پہنچ رہی ہو لیکن وہ آدمی ہیلیکوپٹر کے فائر سے جمپ لگا کر بچ کیا اور اس نے گھوم کر ہیلیکوپٹر پر فائر کیا لیکن نشانہ ہتا گیا اسی لمحے سائٹ کی جھاڑی سے شولے نکلے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ہیلیکوپٹر بھی ہٹ ہو گیا اوہ اوہ نانسنس اوہ یہ کیا ہو رہا ہے کنل ڈیویڈ نے بے اختیار بے بسی سے اپنے بال نوشتے ہوئے کہا اسی لمحے تیسرا ہیلیکوپٹر بھی فضاء میں ہٹ کر دیا گیا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے اوہ یہ کیا ہو رہا ہے کنل ڈیویڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا جبکہ کنل فرانگ کے چہرے پر غصے کی بجائے شدید حیرت کے آثار نمائے تھے جس انداز میں کھلے میدار میں موجود آدمیوں اور گانچپ ہیلیکوپٹروں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور جس انداز میں جنگی ہیلیکوپٹر تیزی سے تباہ ہو رہے تھے کم از کم کنل فرانگ کا ذہن اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایسا تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا باقی تین ہیلیکوپٹر اب دور ہٹ کر محسوس جنگی انداز میں فائر کھول کر آگے بڑھ رہے تھے اب یہ بچ کر نہیں جا سکیں گے صحیح کام ہو رہا ہے کنل ڈیویڈ نے چیختے ہوئے کہا سکرین پر ہیلیکوپٹروں سے برستی ہوئی بے تہاشا گولیاں صاف دکھائی دے رہی تھی اور پھر ہیلیکوپٹر اس طرح فائرنگ کرتے ہوئے میدان کے آخری کنارے تک پہنچ کے یہ دیکھئے صاحب یہ دو آدمی یہ ایک عورت ہے اور ایک مرد اس جھاڑی سے نکل کر دوڑ رہے ہیں مشین آپریٹر ایک بار پھر چیہا اب یہ جہاں چاہیں دوڑیں اب نہیں بچ سکتے کنل ڈیویڈ نے چیختے ہوئے کہا ہیلیکوپٹر اب واپس لوٹ رہے تھے ان کا زاویہ اب بدل جکا تھا اور وہ مسلسل اور بے تہاشا انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک دو جھاڑیوں سے شولے نکل کر ان میں سے دو ہیلیکوپٹروں کی طرف بڑے اور اس کے ساتھ تھی وہ ہیلیکوپٹر فضاء میں ہی پھٹ گئے ان کو ماننا ناممکن ہے یہ شیطان ہے کنل ڈیویڈ نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہاں ہی تھا کہ تیسرا اورہری پچ جانے والا ہیلیکوپٹر جلتے ہوئے درختوں کے جن سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا سب ہتم ہو گئے اوہ سب ہیلیکوپٹر تباہ ہو گئے کرنل ڈیویڈ اس طرح کرسی پر گرا جیسے اس کی روح اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو اسی لمحے سائٹ ٹرانس میٹر سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلیں تو مشین آپریٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مشین کے مختلف بٹن دبا دیئے بٹن دبتے ہی سکرین پر جماکے ہوئے اور پھر سکرین پر ائر کمانڈر کا غصے سے بوت بنا ہوا چہرہ نمدار ہوا ہیلو ہیلو کنل ڈیویڈ میں ائر کمانڈر بول رہا ہوں میرے چھے گن شپ ہیلیکوپٹر تباہ ہو گئے ہیں اب یہ کھلی جنگ ہو گئی ہے میں نے احد کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے اب ہر قیمت پر انتقام لوں گا میں نے دیر سو مسلح چاہتا بردار اس میدان میں اتارنے کا حکم دے دیا ہے یہ لوگ کتنوں کو ماریں گے اب ان کی لاشیں ہی اٹھیں گی اس میدان سے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے اوور ٹرانس میٹر سے ائر کمانڈر کی آواز نکلی ڈیر سو چاہتا بردار ویری گوڈ کمانڈر ویری گوڈ تم نے بہت اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے اب یہ بچ کر نہ جا سکیں گے ہمارے آدمی بھی دس جیپوں میں وہاں پہنچیں گے اور وہ بھی انشاطہ برداروں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اب انہیں ہر قیمت پر مرنا چاہیے اوور کرنل لیوڈ نے چیختے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر اوور اینڈ آل ائر کمانڈر نے جواب دیا اور سکرین پر دوبارہ جمعکے ہونے لگے اسی لمحے ایک پر پھر ٹو ٹو کی آوازیں ابریں اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک منظر ابر آیا اس منظر میں ایک چیپ کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا جس میں ڈرائیوڈ کے ساتھ بیٹا ہوا ایک بھاری چہرے والا نوجوان نظر آ رہا تھا او یہ وکی ہے جلدی بات کراؤ کرنل لیوڈ نے چیخت کر آپریٹر سے کہا اور آپریٹر نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو وکی بول رہا ہوں کرنل آور ایک آواز ٹرانسپینٹر سے بنامت ہوئی کیا بات ہے وکی آور کرنل لیوڈ نے چیختے ہوئے کہا سر چھے کے چھے ہیلیکاپٹر تباہ ہو گئے ہیں ہم جب وہاں پہنچے تو تین ہیلیکاپٹر ہمارے سامنے تباہ ہو گئے تھے سر اس لئے ہم میدان میں اترنے کی بجائے واپس آ گئے ہیں سر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے سر وکی نے پوچھا اوہ تم نے اچھا کیا کہ واپس آ گئے ورنہ یہ شیطانی روحیں یقیناً تمہاری جیپوں پر بھی قبضہ کار لیتی ائر کمانڈر کو میں نے نیا حکم دے دیا ہے وہ اس میدان میں ڈیر سو مسلح چھاتا بردار اتا رہا ہے جیسے ہی یہ چھاتا بردار اتریں تم بھی جیپیں لے کر وہاں پہنچ جانا اور پھر ان چھاتا برداروں کے ساتھ مل کر ان شیطانی روحوں کا حاتمہ کر دینا فوراں پہنچو اور کرنل لیوڈ نے چیخ کر کہا یہ سر ٹھیک ہے سر ویسے ہماری جیپوں میں منی مارٹر گنے موجود ہیں سر اگر ہم چھاتا برداروں سے پہلے پہنچ کے تو ہم ان گرنوں سے میدان پر قیامت برپا کر دیں گے سر اوور وکی نے جواب دیا اللو کے پٹھے تمہیں ہیلیکاپٹر دبا ہوتے ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا اب تمہیں اس کا حیال آ رہا ہے اب تم چھاتا برداروں پر مارٹر گنے چلاوگے احمق نانسنس اب انہیں استعمال نہ کرنا بس جیپوں سے اتر کر ان چھاتا برداروں سے مل کر ان لوگوں کا حاتمہ کرنا اوور اینڈ آل کرنل ڈیویڈ نے بری طرح چیشتے ہوئے کہا سر آپ کی حکم کے بغیر میں انہیں استعمال نہیں کر سکتا تھا آپ نے ہوتی تو یہ ذابطہ بنایا ہوا ہے اوور وکی نے سہمے ہوئے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا اچھا اب دفع ہو جا اوور اینڈ آل کرنل ڈیویڈ نے جنجلا کر کہا اور اس کی اشارے پر آپریٹر نے دوبارہ مشین کے بٹن دبانے شروع کر دیئے اسکین پر ایک پر پھر جمعہ ہی شروع ہو گئے اور چانل محبت جب اس پر دوبارہ اسی میدان کا منظر ابراتو آسمان چھاتا برداروں سے بھرا ہوا تھا بے شمار چھاتا بردار مسلسل اس میدان کے چپے چپے پر اتر رہے تھے اور انہیں اتارنے والا جہاز واپس جا رہا تھا اوہ ویری گوڈ اب یہ کسی صورت بچ کر نہ جا سکیں گے کرنل ڈیویڈ نے بچوں کے سے انداز میں خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ کرنل فرانک سے محاطب ہو گیا جو مسلسل حاموش بیٹا ہوا تھا کیوں کرنل کرنل ڈیویڈ نے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے کرنل ڈیویڈ بیسے اگر ائر کمانڈر کی کال نہ آتی تو کم از کم ہمیں میدان تو نظر آتا رہتا یہ تو پتا چلتا کہ ہیلیکوپٹر کی تباہی کے بعد ان میں سے کتنے لوگ مرے ہیں اور کتنے زندہ بچے ہیں کرنل فرانک نے ہون بیجتے ہوئے کہا اس قدر وسیع میدان سے وہ پیدل کہا نکل کر جا سکتے ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا اور دوبارہ سکرین کو دیکھنے لگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاک اللہ